اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالیم اللہم صلی اللہ محمد وعالیم اللہم صلی اللہ محمد وعالیم میں سید جہ حسین کازمی آپ سے موقع دے ہوں آج میں جس سبڈیکٹ پر بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں بچپن سے پچھ مانتے ہیں کہ بھئی اسلام دینیں فطرت ہے اور ایک جامعہ اور حمگیر مکتب ہے اس کے باوجود لوگ کیوں بھٹکتے ہیں بھٹکنے کی وجہ کیا ہے ہم تو سب کچھ اور قرآن بھی ہر چیز واضح کر کے بتا دیا مگر ایک اکثریت جو ہے تو مانتی نہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے تو اپن گھر کریں انسان کے اندر کیا باتیں جو جس کے وجہ سے انہیں جو ہے تو حق کی طرف نہیں آتا اور جو تو باطل پر جو ہے ایک جمع ہوا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے بھئی اب بچپن سے ہم جب حق کو پشان لیتے ہیں اور ہم کو یقین ہے جب ہم کو یقین ہے تو ہم کو یہ تعجب ہوتا کہ بھئی جب حق اتنا واضح ہے اور اس واضح حق کو یہ اتنی بڑی اکثریت مانتی کیوں نہیں کیا بات ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے جناب استاد شہید مرتضی متحری صاحب جو تو ایک کتاب لکھے ہیں انسان اور ایمان اس میں ایک سبجیکٹ ہے اور وہ سبجیکٹ ہے ایڈیولوجی کا اس میں اسلام جامع ہمجیر مکتب یہ بتاتے ہوئے انہوں نے بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو تو فکری لگزش ہے کیوں کہ مقامات کون سے آتے ہیں جو لوگ کے اس فطری مذہب کو ایک ہمجیر مکتب کو کیوں نہیں مانتے تو اس میں جو آپ نے شروع کی ہیں سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ انسان کہاں کہاں فکری لگزش کرتا ہے اور ان کا سرچشمہ کیا ہے اس پر غور کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے بتا ہے وہ ہے خوران میں ہی بتا گیا ہے چنانچہ خوران میں کچھ چیزیں غلطی اور گمراہیوں کے ازباب کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں خوران میں خود بتایا ہے کہ لوگ کس وجہ سے بھیکتے ہیں کس وجہ سے باطل پر رہتے ہیں تو اس میں ہم پیش کریں گے اور اس پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات خوران کہتا ہے سورہ اس کی جو ہے ایک سو سولہ نمبر کی آیت ہے اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ تم اگر تم ان کی پیروی کرنا چاہو تو وہ تم کو راہ سے گمراہ کر دیں گے کیونکہ وہ لوگ ذن اور گمان پر تکیہ کرتے ہیں نہ کہ یقین پر اور صرف اندازے اور تخمینے سے کام کرتے ہیں یہ سب سے پہلا سباب ہے کیا ان کو کیا ہے کہ ایک ذن ہے ذن بولے تو کیا ہے ایک گمان ہے ایک تصور ہے کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہی ہوگی اور اس کو کوئی انہوں جو ہے یقین کے لئے اس کے لئے کوئی جواز نہیں رونتے مرے گمان ہے ان کو ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کے پر اتنے وہ ہو جاتے کہ اس کو یقین کی طرف جانے نہیں چاہتے قرآن کریم بہت سے آیتوں میں ذن و گمان کی پیروی کی بہت شدت کے ساتھ مخالفت کرتا ہے کئی آیتیں ہیں میں نے خود دیکھا کہ سولہ سترہ آیتیں تو میں نے جمع کیا خود کہ ذن و گمان کی بارے میں خران شریف میں کیا ہے چنانچہ سورہ الاسرہ اس میں اس کی پیتیسویں نمبر آیت میں اس میں کیا جب تک کسی چیز کے بارے میں علم اور یقین نہ حاصل کر لو اس کی پروین نہ کرو میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ لوگ مذہبی معاملے میں علم اور یقین کی طرف نہیں جاتے وہ ذن و گمان سے شروع کر دیتے یہ چیز ہے تو یہ چیز فائدہ مندی چھے یہ چیز آسا کرنا چاہیے یہ کر رہے کر رہے تو اس کو کیا جھوٹے جواز گمانوں پر اپنے جو یقین کر لیتے اب وہ یقین یعنی علم کے ذریعے یقین نہیں کرتے گمان کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے تو اس پہ پابند ہو جاتے یعنی آج کیا ہے آج جو ہے فلسفی نکتے در سے بات ثابت ہو چیز کہ غلطیوں اور لغزشوں کہ اہم عذباب میں سے ایک سبب یہی ہے قرآن کہ ایک ہزار سال بار ڈیکارڈ نے اپنے استعدال کی پہلی اصل اسی چیز کو خرار دیا وہ کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے ڈیکارڈ نے میں کسی چیز کو اس وقت تک حقیقت نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ چیز مجھ پر بدی ہی نہ ہو جائے یعنی بلکل واضح نہ ہو جائے میں اس چیز کو حقیقت میں جلد بازی اور ہیجان اور ذہن کی سبب سے پریس کرتا ہیجان کسی چیز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ مجھ پر اس خدر واضح اور روشن نہ ہو جائے کہ میری لئے اس میں کسی قسم کی شک اور شبے کی گنجاش نہ رہ جائے یہ جو تک غیر اسلامی شخصیت جتیہی بتا ہے اسلام یہی کر رہا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے ان کی جو فکری یہ ہو جاتی وہ کیوں نہیں آتے ہیں جتنا واضح مذہب ایک بلکل دین فطرت اس کے طرف آتے کیوں نہیں اس کے وجہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کو گمان ہوتا کہ یہی سچ ہے یہی حقیقت ہے اور اسی کے ذریعے ہم کو نجات ملیں یہاں پر کچھ لوگ جیسے یہ اب سمجھدار انسان ڈیکارڈی نے کیا بڑھ رہا ہے کہ میں جب تک اس کی حقیقت نہیں سمجھتا اس کی یعنی جو کر رہا ہوں میں اس کی کیا حقیقت ہے ریالیٹی نہیں جب تک جانتے ہیں یہ نہیں ہم کیا کرتے کئی یہ تو غیر اسلامی لوگ ہیں اسلام کے بھی مختلف مقاتب ہیں ان میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ذنہ و گمان میں جو ہے پیدا ہوگی کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے مگر اسلام کیا ریالیٹی پہ ہے ذنہ و گمان پر نہیں اور اس کو بہت زیادہ کنڈم کیا گیا خوران شریف کی ان آیتوں کو آپ صرف ذنہ و گمان کا جو تو چپٹر یعنی آپ اس لفظ کو بھی دالے اس کے اندر تو آپ یہ گوگل پر سے اس پر نکال لے سکتے کہ کتنی آیتیں اس میں ہیں اب یہ پہلی یہ تو فکری لغزش جو ہے فکری وہ جو تو انسان کا باطل پر رہنے کی جو پہلی وجہ آپ میں نے بتا دیا اس میں جیسے متحریس آپ کے ذریعے میں نے یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ذنہ و گمان ہے اس وجہ سے انسان یہ تو حق کی طرف آتا نہیں باطل پر خائم رہتا بس یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ چلتا اب دوسری چیز ہے نفسانی خواہشات اب یہ نفسانی خواہشات کیا کرتی انسان کو جاں ہیں وہ ٹھیک ہے اس کی نفسانی خواہشات کو ٹھیز پہنچنے کا ہو رہتا ہے اب اس میں آپ کیا فرماتے ہیں انسان کو صحیح فیصلہ کرنا انسان کو اگر صحیح فیصلہ کرنے چاہا ہے چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس مطلب کے مطلب کے بارے میں فکر کر رہا ہے اس کے سلسلے میں غیر جانب جانب داری کو پوری طرح ملوز رکھے رہے یعنی وہ اس بات کی کوشش کرے کہ حقیقت پسند رہے اور دلائل کے سامنے اس خاضی کے معنی سر تسلیم خم کر دے جو کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کر رہا ایک کوئی چیز کر رہا ہے آپ کر رہے تو اس کی کیا ہے اس کی سوچ کے کرو آپ بلکل غیر جانب داری خاضی جیسا غیر جانب دار خاضی رہتا ہو اس کے بعد وہ کرو کہ اس کی حقیقت پوری یعنی حقیقت پسند ہو کرنے کا کر رہے ہیں اور کر لینے تو اس لیے یہاں پہ نفسانی خواہش اس میں دالنا نہیں بلکل غیر جانب دار ہو کے اگر سمجھو آپ کے دل کے اندر ہو رہا ہے کہ یہ چیز میرے کو پسند لینا چاہیے اور وہ حقیقت میں لینا آپ کے لئے فائدہ من نہیں اور آپ کیونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کے خواہشات وہ ہے کہ وہ لے لے تو یہاں پر کیا ہے خاضی کیا بتا رہے آپ کے بلکل کیسا ہونا دلائل کے سامنے خاضی کے معنی تسلیم قام کر دے جو کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کر رہا ہو کیونکہ خاضی اگر کسی طرف پہلے سے مائل ہو تو اسے لاشاوری طور پر وہ دلیلیں زیادہ پسند آئیں گی جو اس شخص کے حق میں ہو خاضی بھی کیا ہوتا اگر خاضی پارچر رہا اور خاضی ایک طرف جھکا بارا تو انہیں کیا کرتا کہ وہ چیز جو اس کے اس شخص کے لئے فائدہ من ہو وہ چیز خواہ کرتا اسی طرح سے آپ اپنے خواہش جو آپ کی خواہش ہو رہی ہے اس کے لئے آپ بھی وحش خاضی بنو جو غیر جانب دار ہو کسی چیز جو آپ کو اچھی دگری کوئی ہے کیا ہے مر اس کے جو تا آپ کچھ حقیقت کو جانے مقر آپ کو اٹریک ہو رہی لے لیں تو یہ نفسانی خواہش کا حجہ سل لے گی تو یہاں پر کیا ہے ایسے غیر جانب کہ وہ چیز جو اپنے پسند کر رہے ہیں وہ چیز حقیقت میں ہماری لئے فائدہ من ہے یا نہیں یا کیا ہے نفسانی خواہشات جیسا اب اس میں بہت سیچی چیز ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے بھی دیکھیں گے آپ تو معلوم ہوں گا جس سے بعض اخت کیا تھا خواہشات ہیں اور وہ خواہشات کو فیصلہ خود کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ سگریٹ اور بیڑی یا تمبہ کنوشی یا سمجھو آپ آج کل کے گوٹ کے ہوارا اور کسی سے کہے کہ یہ چیز نقصان دے جانتا ہے انہیں نقصان دے اس کی نفسانی خواہش کیا ہے اس کا کچھ تو بھی پوزیٹیو تھنکنگ نکالتا اب نفسانی خواہش کو انہیں خدا بنا لیا یعنی انہیں چاہ رہا کیا ہے اور پھر اس کی کچھ جانتا ہے کڑوا لگ رہا کڑوا لگی ہے کچھ لگی پر ہمارا اس وقت وقت پاس ہو تو یہ اس کی خواہشات کے اوپر ہے یعنی انسان اگر اپنے تفکرات میں کسی مطلب کی نفی یا اس بات کے بارے میں غیر جانمدار نہ رہے اب انہیں غیر جانمدار نہیں ہے کیونکہ اس کی پسند ہے گھٹکہ کھانا اس کی پسند ہے سگریٹ پینا اس کی پسند ہے بیڑی پینا یہ سب اگر ہے اس کی پسند تو انہیں کیا ہوتا اب غیر جانمدار خواہشات کے جیسا فیصلہ نہیں کرتا اور اس کی نفثانی خواہشات کسی ایک جانب ہو جائے تو خام اخہ لا شاوری طور پر اس کی فکر کا روح اس کی نفثانی خواہشات کی جانب مور جائے گا پارچر خواہشات جیسے ہو جائیں گے نہیں اب اس کے کیا نفثانی خواہش ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے تو میں ہلکی باتیں کرو مور جیسے خطرناک جو گناہ کرتے شرابی ہے اب اس کو کترہ بھی سمجھائے کہ شراب بہت نقصان اس کی نفثانی خواہش کیا ہے پینا تو اس کا کوئی تو یوں نہیں جواس ارے اس سے کیا ہوتا ہے میرے فکریں دور ہو جاتی ہیں میرے دماغ پر جو ہے تو بوجہ آگیا تھا اس لئے میں نے پی لیا یہ جو ہے تو اس کی کچھ حقیقت نہیں رہتی ہو سب دلائل پیش کر دیتا ہے یہاں پر جو ہے یہاں آگے جو بتا رہے ہیں کہ قرآن گمان وزن پر بھوسا کرنے کی طرح جیسا گمان اور بھرسے مت کہہ رہا ہے نفثانی خواہشات کی بھی لذش کی ازباب سے شمار کرتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر تئیس میں ارشاد فرماتا ہے وہ صرف گمان اور نفثانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یعنی گمان کے ساتھ ساتھ کونسی چیز ہو گئی یہاں پر دوسری چیز جو ہے زنو گمان کے بعد یہ نفثانی خواہشات انسان اس سے وجہ سے باطل پر رہتا ہے یعنی اسلام نے شراب حرام کیا اسلام نے زینہ حرام کیا اسلام نے یہ سب کچھ کیا یہ ایک دین فضلت ہونے کے لئے مر اب نفثانی خواہش جو ہے تو اس احکامات اور ان باتوں سے جو ہے تو اس کو لور کرتے ہوئے خواہش کو اس نے کیا کرا اسلام سے بڑھتر بنا کر جو ہے تو اپنی خواہش کو کیا تو یہاں پہ وہی اللہ تعالیٰ اپنے سور نجم کی آیت 23 میں ہے وہ صرف گمان اور نفثانی خواہشات کی پہلوی کرتے ہیں یہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں اسی پر یہ نے آپ کو دو باتیں بتا دیا پہلی بات کونسی ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے تو زنو گمان پر وہ کرتا ہے اس لئے انہیں جو غلط راستے پر رہتا ہے دوسری اس کی نفثانی خواہشات اسو صحیح راستے پر جانے سے روکتی ہیں اب تیسری بات ہے جلد بازی خود جو تو خوران شریف میں ہے اور سورہ اسرہ میں سورہ بن اسرائیل میں ہے کہ وہ کان الانسان اجولہ یعنی انسان جو ہے تو جلد باز ہے اور بہت سے آیتیں ہیں ابھی اس میں سے اس کی جلد بازی جو ہے آپ کو تو ہر فیصلے اور اظہار نظر کے لئے کچھ دلائل اور دستہ ہوئے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک اسی مسئلے کے مطالب کافی دلائل اور مدارک اکھٹے نہ ہو جائیں اس وقت اس سورہ میں کسی بھی خصیم کا اظہار نظر جلد بازی اور افکار کی لگزش کا سبب ہے یعنی آپ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی آپ نے اظہار رائے کر دی اب یہ کیا ہو جاتا ہے یہ جلد بازی میں کرتا ہوں جبی بھی تو یہ جلد بازی کیا ہوتی پھر اس کو غلط فیصلے کا ہے اس لئے خوران حکیم نے بے شمار مخانت اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بعض فیصلوں کے بارے میں انسان کا علمی سرمایہ کم اور ناکافی ہے اس لئے اس نے ان حالات میں اظہار جرم یعنی جبکہ آپ کے بھی پاس علم نہیں ہے کچھ بھی اور کچھ اظہار کرے تو وہاں پر جرم کے اظہار جرم و یقین کو احتیاط کی خلاف خرار دیا ہے مثلا سورہ اسرہ کی آیت نمبر پچھے سیسی میں فرماتا ہے یعنی جس خدر عرفان آگئی تم کو ملیے وہ کم ہے اور فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے آپ کو جو کچھ بھی ملا کم علمی کی وجود آپ فیصلے کر لیتے ہیں اب یہاں کیا ہوتا ہے یہ جلد بازی میں کرتا ہے انسان آپ نے دو کتابیں پڑھے نہیں آپ کو مفتی سمجھنے لگے تو یہ جو ہے اور فیصلہ بھی کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے میں نے تو آج تک ایسا دیکھا نہیں آج تک پڑھا نہیں آپ نے تو دو کتابیں پڑھے یہ جلد بازی میں فیصلے کرتے یہ بھی انسان کو جو ہے غلط راستے پر لے جاتی ہے یعنی جس قدر عرفان وہ آگاہی تم کو ملیے وہ کم ہے اور فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے آپ کے فیصلہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اندہ عالم نے قرآن میں مجید میں اپنے بندوں کے لئے دو آیتوں کو مخصوص کیا ہے اور تنبی کیے کہ ایک یہ کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں علم و یقین حاصل نہ کریں اس کی تصدیق میں جلد بازی نہ کریں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہو حقیقت کچھ فیصلے نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے یہ جب تک کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہ کر لیں جب تک یقین کے مرحلہ تک نہ پہنچ جائے اس کا انکار کرنے میں بھی جلدی نہ کریں اب آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے انکار کر رہے کوئی چیز کے پازیٹیو چیز ہونے کی وجود ہے آپ کو نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے انکار بھی کرنے والے بھی جلد بازی کرتے ہیں اور جو عمل کروانے والے بھی ہیں جلد بازی جلد بازی کبھی جو فیصلہ جو تھے انسان کو گمراہی کی طرف دے جاتا ہے خودناہ علم نے ایک ارشاد ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کیا فرماتا ہے دیکھئے کیا ان ان سے کتاب کتاب فطرق یعنی آسمانی کتابوں میں یہ اہل نہیں لیا گیا ہے کہ خودناہ علم کی طرف سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نزمن نہ دیں جو چیز حق ہے اس کا حق ہونا ثابت ہو چکا ہو یا اللہ بھی کرا اللہ فرمارا ہے بعض وقت بول دیتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں یعنی جلد بازی بھی کوئی بھی انسان جب تک آپ کو پورا جو تو وہی بات نہ کہیں جس کا اللہ نے آپ سے اہل لیا یعنی کیا ان سے کتاب کتاب فطر یعنی آسمانی کتابوں میں یہ اہل نہیں لیا گیا ہے کہ وہ خودامنی علم کی طرف اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نزمن دیں جو اللہ نے کہا اس کے نزمن دیں کہ کوئی دوسری چیز بھی آپ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں خودامنی علم کی طرف سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نزمن دیں جو چیز حق ہے اس کا حق ثابت ہونا حق ہونا ثابت ہو چکا ہے ایک دوسری آیت میں کیا ہے یہ آیت جو تھی یہ آیت سورہ احراف کی تھی ابھی جو میں جس کا ترجمہ سنایا ہے وہ 171 نمبر کی تھی دوسری آیت ہے سورہ یونس کی تھی انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اور جھٹلایا جس کے علم پر ان کا احاتح نہیں تھا اور اس کو نہیں پہچانتے تھے یعنی انکار کر رہے انکار کر دے رہے بگر لاعلمی میں انکار کر رہے خدا کا انکار کر رہے انعبیو کا انکار کر رہے اماموں کا انکار کر رہے خیامت کا انکار کر رہے لاعلمی میں کر رہے ہیں آپ علم حاصل کر کے انکار کرو علم میں آپ کو ایسا میسوس ہو رہا کہ یہ غلط ہے نہیں انکار کرو علم میں نہیں ہے اور انکار کر رہے تو یہ کیا ہے آپ کو باطل کے اوپر رکھتا ہے یہ سر قرآن سے آپ کو بتا دیکھیں فکری لگز جہاں پہ انسان غلط راستے کو اپنا لیتا ہے اس کی وجہ یہ تیسری وجہ یعنی میں نے پہلی کیا بتایا پہلی جو زنگمان دوسری نفسانی خواہشات اور تیسری ہے جلد بازی اور اب چوتھی آپ کو بتائیں چوتھی ہے خدامت پسندی خدامت پسندی کیا ہے یہ اپنے بزرگوں کے اپنے جو اول لوگ ہیں جو اپنے زندگی بڑھا پہ میں ہیں ان کے باپ دادا جو کرتے آئے وہ چیز کو صحیح سمجھنا انسان اپنی طبعہ اول زیر اثر جب یہ دیکھتا ہے فلان فکر واقعی دے گزشتہ نسلیں اتنی تھی تو وہ خود بخود تحقیق کیے بغیر اس کو خبول کر لیا انہیں پرانی نسلیں جا ہے دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ دادا اتنے بھوسے وہی اس میں تھے وہ تو آریان تھے تو وہ ایسی چیز کرتے آئے تھے پوڑیا تو اپن بھی بھوسی رہے ہیں وہ کرسن تھے ہمارے باپ دادا جب سے بھوسی آ رہے یعنی پرانی نسلیں دیکھ کے وہ انہیں کیا کرتا اب تحقیق کرنے کی سوچتا نہیں اتنے وہ کے بے خوف تھے ان کو اقل نہیں تھی کیا انہوں نے یہ تو عطا کرے یہ ایسا اپنے ذہن میں اتمنان دلا دیتا اور وہ کیا کرتا اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے اس کے پر وہ کرتا خوران یاد دیا نہیں کراتا کہ اسلاح کے اخواہیت کو جب تک اخل کے طرح اوپر خوب اچھی طرح تول نہ لو تو قبول نہ کرو میرے باوہ ایسا کرتے تھے میرے اببو ایسا کرتے تھے میرے دادا ایسا کر کے گئے یہ نہیں ان کی بھی باتیں رہیں تو کیا کرو آپ اخل کے طرح اوپر تولو کیجئے بات انہوں کرے کرے کوئی نبی نہیں تھے وہ امام نہیں تھے کوئی معصوم نہیں تھے ان سے بھی پچاس اگلتے تو اس کو آپ کو اخل دیا اللہ اخل کے طرح اوپر تولو کیا انہوں کو صحیح کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اسلاح کے آخائد کے مخانے فکری استخلال سے کامل سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستر منٹ شاد ہوتا ہے اب اس کا ترجمہ سنیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا اندعالم نے وہی کے ذریعے نازل کیا ہے اس کی اطاعت کرو تو کہتے ہیں نہیں ہم اس روش اور رسم اور رواج کی پہلوی کریں گے جس پر ہم نے اپنے اسلاح کو پایا اور اگر ان کے آباؤ اجداد کچھ نہ سمجھتے تھے اور نہ سیدھے راستہ پڑھتے پھر بھی یہ انہی کی پہلوی کریں گے یعنی وہ تیڑے تھے انہوں نے غلطیاں کرے اس پہ کریں گے یہ جو ہے تو سورہ بقرہ میں بتایا کہ بھئی ایسا جو ہے لوگ اپنے خدامت اس کو آرثوڑکسی جو اپن روڑی وادی یہ زبانہ میں جو بولتا ہے کہ اپنے اسلاح کی اپنے جو گزرے ہوئے لوگ اس کی پہلوی کریں گے کتنے بھی غلط ہو وہ اخلط کے طرازی میں اس کو طولے بغیر اپنا کام کرتے ہیں یہ جو تو باطل پر رہنے کی چہتی وجہ ہے آپ کو بتایا آخری جو ہے تو ہم نے بتا فکری لغزی شب کا ایک اور سبق شخصیت پرستی ہے تاریخی یا معاصر کی عظیم شخصیت تو چونکہ دلوں میں عظمت رکھتی ہے اس لئے وہ دوسروں کی ارادی اعظائم اور افکار پاس رنداز ہوتی ہے اور درحقیقت وہ دوسروں کے ارادوں اور افکار کو مسخر کر لیتی ہے دوسرے لوگ اسی طرح سوچنے لگتے ہیں جس طرح سے وہ وہ عظیم شخصیت سے سوچتی ہے انہی چیزوں کا عظم کرتے ہیں جن کا عظم یہ شخصیتیں کرتے ہیں ان کے سامنے دوسرے لوگ اپنے ہی ارادے اور فکری استخلال سے محروم ہو جاتے ہیں یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی شخصیت آپ ملکوں میں دیکھے سیاسی اس میں دیکھ رہا ہے ایک چھاپ بیڑ گی فلانا ہمارا جو تو نجات دہندہ حلانا جو تو ہماری جو ہین جیسا آج ہمارے پاس ہندوستان میں کہ ایک بڑی اکسری سمجھ دی کہ ہمارے دھرم کا نجات دہندہ یہ شخص ہے اور اس کے پر چاہے اس کی حادثی کی تب ہی ہو مر وہ اس کی شخصیت ان کے دماغوں میں ایسی تھوز دی گئی اور وہ شخصیت پرستی نے اس کے جو تو گرب ادا کیا ایسا تاریخ کے پچھلے بھی واقعات میں ہوا کہ کسی شخصیت کی جو تو خصے مشروع کر دی جاتے جھوٹے خصے ان کے آئے باب مشروع کر دی پھر وہ شخصیت پرستی پر اتیاج آتا بس وہ بولے نہ انہوں نے بولے وہ صحیح بولے وہ تو غلط بولی نہیں سکتے یہ شخصیت پرستی کا ایک آئب ہے اور یہ جو تو آپ کو باطل کے پر خائم رکھ دیتا کیونکسی شخص کہ اتنی تاریف بادشاہ اپنی تاریفیں کرواتے وہ کتنا بھی ظلم کھڑا اب جہانگیر نے عدل جہانگیری مشروع کر دیا گیا حرم رشید کے جو تو مشروع کر دیا گیا کہ بڑا انصاف پسند اب جب تاریخ کا مطالعہ کر تو جہانگیر کے شہید سالس جیسے شخصیت کو شہید کیا جہانگیر نے کیا ظلم کیا وہ معلوم ہوگا دیکھیں گے جن پر ظلم کیا وہ مظلوموں سے پوچھے تو وہ ظالموں مگر کیا ہو جاتا ایک عام طور سے ظالم شخصیت کو بھی جو تو شخصیت پرستی میں بڑا عدد دیا جاتا اس طرح سے یہ شخصیت پرستی بھی جو انسان کو حق کی طرف نہیں لکی آتی اگر پورا اگر آپ اس کی تحقیق کرنے کے بھی یہ شخصیت واقعی ایسی ہے جیسے کی تاریخ بتاتی ہے آپ جو اس کو نہ صرف چھوڑیں گے اس کی مظالم اس کی جو باتیں وہ معلوم ہیں یہاں پہ خوران میں بتا جا رہا ہے لہذا ان لوگوں کی زبان سے جو اس طرح سے گمراہ گئیں نخل کرتا ہے کہ خیام اس کی دن کہیں گے رب اللہ انہ اتنا سعادت وقبر سنا فازلو سبیلہ یعنی یہ جو سورہ احضاب کی سی سٹھویں آیت کا جو یہاں پہ وہ دیا ہے کہ ایسا یہ لوگ کہیں گے جس کا نتی اب اس کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے پانچ باتیں ہیں کہ انسان جو ہے پہلی بات جو میں بتا ہے کہ زنو گمان دوسری بات جو ہے تو انسان کیوں بہک جاتا ہے اس کی نفسانی خواہشات تیسری بات کیا ہے اس کی جلوازی ہے اس کے بعد جو ہے تو جلوازی ہے اور نفسانی خواہشات ہیں اس کے بعد اس کی خدامت پسندی ہے خدامت پسندی میں بتا ہے ابزادہ کی باتیں کو ماننا اور شخصی پرستی ہے یہ پانچ باتیں جو ہوتے ہیں انسان کو گمراحی میں بھٹک لیں گیتی ہیں اب اس کے بعد یہ تو میں ایک اور اسی کتاب میں روشنی کی مینارے بلکے یہ ہیں تو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا انتظام نہیں کیا کیا ہے وہ چیزوں کو ہم بعد میں بتائیں گے کیا کیا چیز ہیں جس کے جسے ان بہتے ہوئے لوگ یہ بہتے ہوئے لوگ ان پانچ باتوں سے جو بہتے ہوئے ہیں وہ اگر ان باتوں پہ عمل کرے جو روشنی کی مینارے ہیں اس کی طرف جائیں تو وہ باطل کو چھوڑ پہ حق پہ آ سکتے ہیں یہ مختصر سی بات میں بتایا ہے جو جناب متحری صاحب نے اپنی کتاب میں دیئے ہیں آپ لوگ زیادہ سٹیڈی کرنا ہے تو ان کی کتاب انسان اور ایمان کا متعلق کریں اور مختصر سی کتابیں بہت زیادہ اس کے اندر میٹھا ہے وآخر دعونا نرحمدللہ ربالینا اللہم صلی اللہ محمد وآلیم محمد محمد یدیم ربالی نکڑی بیرے محمد سوڑو محمد لے محمد ربالی نکڑی محمد